سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رویندر سنگھ آپ کو یاد ہوگا ایک کہانی ہم نے دکھائی تھی ڈسٹک ریاسی سے سرجندار سرجندار کے بعد ہم نے پہاڑ چڑھے تھے ایک گاؤں میں گئے تھے اس گاؤں کا نام تھا کوٹلی لاجپت وہاں پہ میں نے کہانی آپ کو دکھائی تھی تین بچوں کی حالانکہ مجھے دو ہی ملے تھے ان کا بیٹا کہیں باہر گیا تھا دو چھوٹ چھوٹی بچیاں تھی اور ان کے پتا تھے جو لاچار تھے منٹلی اپسٹ تھے اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ دونوں کام نہیں کرتے تھے اور بچے جو اب آپ کو یاد آئے گا بچے ستتو اور کہوہ کھا رہے تھے جس بچی کا میں نے اس کہانی میں اکاؤںٹ بھی شیئر کیا تھا کیونکہ پتا کے پاس اکاؤںٹ نہیں تھا اس بچی کا نام تھا لیما بیگم جو آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہو میں یہ جان کر حیران ہو گیا آج اب ان کا ادار کار دیکھا اس بچی کی عمر لگ بگ چودہ سال ہے چودہ سال لیکن یہ لگتی ہے ماتر سات سے آٹھ سال کی کیونکہ وہ ستتو اور کہوہ اپنا کام کر رہے تھے پوشن کبھی ملا ہی نہیں پیٹ بر کھانا کبھی ملا ہی نہیں اس لیے عمر تو بڑھتی گئی لیکن شریر نہیں بڑھا اور اس بچی کو میں نے کہانی میں آپ کو بتایا تھا کہ سانس کی پرابلم ہے پچھلے دو ڈائی سال سے دو قدم چلتی ہے سانس پھول جاتی ہے علاج کوئی نہیں اور جناب گھر میں کہوہ ہوگا ستتو ہوں گے کھانے کے لیے تو علاج کہاں سے ملے گا لیکن اس کہانی میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کچھ لوگوں نے کہ ہم جلد ہی ان کو جمعو لے جائیں گے ایک اچھے ڈاکٹر سے ان کو دکھائیں گے اور جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے وہ ہی کڑی کو آج میں آگے لے کے جا رہا ہوں وہ آج ہے جمعو آ بھی گے ڈاکٹر سے بات چیز بھی ہو گئی اور علاج شروع بھی ہو گیا اور کچھ دنوں میں یہ واپس اپنے گاؤں بھی چلے جائیں گے جو کہا تھا وہ کر دیا جو کہا تھا وہ کر دیا یہ ان کے پتا ہیں ان کا نام میں بول گیا آپ کا نام کیا ہے سافر علی سافر علی نہیں سامور علی سامور علی سامور علی صاحب علاج شروع ہوا بچی کا آہ آج آیا ہو گئے آج آہ آیا شروع ہو آنا ریاسی سے یہاں کیسے آئے بس میں بس میں آیا ہے ریاسی سے بس میں آیا آہ بس میں آیا بس میں آیا کھانا کھایا ہے کھانا کھایا ہے کھانا کھانا آہ آپ کا نام لیما ہے آج دکٹر کو دکھایا آپ نے آہ آپ کی سانس پھولتی تھی آہ دکٹر نے کہا بولا ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی عمر چودہ سال ہے اور یہ وہ مہیلہ ہے سریشتہ جی جن کا اس کہانی میں اہم رول تھا یہ مجبور کر دیتے ہیں یہ لوگ ان پہاڑ چڑھنے کے لیے یہ ہمیں بار بار پنچ کرتے ہیں ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کا انتظار کر رہا ہے سریشتہ جی آج علاج شروع ہو کیا بچی کا ہاں جی کال آنا تھا تو کال نہیں آسکے آج پھر رہیل بھئیہ جی کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ رہا پورا دن تو آج پھر اس کو ادھر لایا ہم نے تو ابھی آگے کے لیے شروع کر دیا ہے جب وہ بھئیہ جی آج آئے تو پھر ٹینشن کوئی نہیں ہے ٹینشن کوئی علاج شروع ہو گیا ہے ہاں اب آج شروع ہو گیا ہے دو ٹائش سال سے کوئی علاج نہیں ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہے اور اس میں اہم رول جو ہے جناب وہ چائلڈ ویلفیر کمیٹی سی ڈیوڈیو سی جو سوشل ویلفیر کا بھی حصہ ہے سوشل ویلفیر کا بھی حصہ رہتی ہے اس دپارٹمنٹ کا بھی حصہ رہتی ہے سی ڈیوڈیو سی وہاں کی جو ہیڈ ہیں ان کا نام بول جاتا ہوں جپسی ہانڈا وہ بھی آج سارا دن ان کے ساتھ رہی سارا دن بچی کے ساتھ رہی اور انہوں نے ہر سمبھو پریاس کیا کہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا حالانکہ ان کی ڈیوڈی بھی ہے شاید یہ کیسیز ہمارے مادیم سے ان تک پہنچتے ہیں ہر جگہ پہنچنا ممکن نہیں ہوتا ایسی کمیٹیس کے لیے بھی جب ان کے پاس کیس آتے ہیں تو وہ اپنا ہندر پرسنٹ دیتے ہیں آج صبح سے وہ اس بچی کے ساتھ تھی اور ہر سمبھو کوشش کی کہ ان کا علاج شروع ہو جائے یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا جنہوں نے ان پہاڑوں میں جا کر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بچی کو جل سے جل اس کا علاج شروع ہو جائے گا رائل صاحب اس کے بعد وہاں تک کہانی ہمیں پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا سر اس کے بعد ہم نے جیسے آپ کی ویڈیو میں بولا تھا ہم فرائیڈے کو اس بچی کو دکھائیں گے فرائیڈے کو انفورچنٹلی آنی پائے تو سیٹرڈے کو ڈاکٹر صاحب کے باس میں راول گپتا جی ہیں جو ایچ او ڈی ہیں سی ڈی ہسپیٹل کے وہ ستواری میں بھی بیٹھتے ہیں میں پرائیڈ کلینی کیا کہ بیس سے بیسٹ علاج ملنا چاہیے اس بچے کو تو انہوں نے بولا بیٹا نہیں ان کو آپ سی ڈی ہسپیٹل ہی لے کر آؤ وہاں فری ہر چیز سوبیدہ فری ہو گیا وہی ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں اور جب ڈاکٹر نے آج صبح میں کوئی دس گیارہ مجھے پونچ گیا تھا ڈاکٹر صاحب نے بولا پہلے ایک سا کر آؤ پہلے ہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اس کو چیز ٹی وی نہیں ہے اس بچی کو ٹی وی نہیں ہے مال نریشنمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے مائٹ بھی اور اس کو انفیکشن ہے پہلے ہوں نے کہا ہم ان کو دو دن ایڈمیڈ کریں گے یہاں پہ سارے سی بیٹی سے ٹیسٹ کریں گے پر اپر پورے ٹیسٹ کرنے کے باوجود ہم پورا کی کہ بعد میں ان کو پھر سے نہ آنا پڑ جائے ایڈمیڈ کر لیا ہے اور تارہ چند جی کا میں شکریہ کرتا ہوں جو سارہ بنو کے گروپ کے وہ ہیں ٹیم کے میمبر ہیں جنہوں نے میری رہول گروپتا ایک ون آف دا بیسٹ ڈاکٹر ہیں چشٹ کے لیے ریلیٹڈ پورے جمو میں ان سے بیری بات کرائی اور کنوینیٹ رہا وہ سفر میرا دو دن بہت بہت زیادہ اہم رول ہے ان کا اور راکیج جی کا شکریہ اس لیے کرتا ہوں جیسے میں نے ان کو بتایا کہ بچے ان کو دماغ میں تھا کہ بچی بکھی ہوگی تو انہوں نے اپنے گھر سے سپیشل کھانا بیجا ہے رکیج جی سارہ بنو نہیں بستی سے بہت بڑیا بچی کا علاج شروع ہو گیا حالانکہ یہ ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے شاید ایک دو دن کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا کارتک صاحب آگے کی کیا رنیتی رہے گی کس طرح سے کرو گیا اب یہی رہے گا بھی ہے کہ دو دن ہم کم سے کم یہاں پہ ان کی بچی کے ساتھ ٹائی اپ رہیں گے منڈے کو ہی ہو پا گیا کیونکہ کل تو سندے ہے کل تو کوئی بھی کاروائی فردر ہو نہیں پائے گی اب اس کا بیسیکلی جو مین پرابلم اگر پتہ لگے وہ پتہ لگے گی سیٹی سکین سے یہ تو کلیر ہے کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہے جو سانس پھولری اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہے اب جب سیٹی سکین ہوگا منڈے کو تو منڈے کو سیٹی سکین کے بعد دکٹر نے کہا می بھی اگر انفیکشن ہو سکتی تیسٹ میں یا کچھ پتہ نہیں وہ کہہ رہے تھے جو بھی رہے گا اس کے ریگارڈنگ میڈیسن لے کے ایک دو دن میں میڈیسن ٹیسن ٹیس یہ سب اگر بہار سے کچھ ہوگا تو اس کے لیے آپ سب بیئر کر رہے ہو کوئی بات نہیں اگر ہونا بڑا تو وہی ویل بیئر فوری ویکاس کجوریا جی کجوریا جیسے کچھ پہلے باتایا انہوں نے کہا تھا جتنی میں منڈیسن ہوگی ڑیٹھ سال کا ایک سال کا کورس ہوگا میرے منڈیسن میری طرح سے فری ہوگی ویکاس کجوریا بہت شکریہ ساаб آپ نے یہ سب کیا یہ سارا بنو گروپ سے یہ لوگ ہیں ان کو پتا تھا یہ لگا تھا ٹچ میں تھے کی یہ بچی کب آنے والی ہے آج بھی آج بھی خانا بھی ان کا گھر سے بن کر آیا ہے اور کچھ سمان بھی لے کے آئے ہیں کیا سمان لے کے آئے ہیں صاحب آپ ان کے لئے سر یہ سردی بہت ہی میں نے دیکھا رات کا بکتہ ہے تو یہ تو چیک اپ کرانے آئے ہیں یہ سمان سمون تو کچھ لے کے آئے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھے ایڈمیٹ ہو جائیں گے یہ پتہ نہیں تھا ہم نے سردی بہت ہی ان کے لئے ہم نے جو بھی کمبر کا پسکر کھانے کا بند پسکر کیا جو ابھی ہم ان کو دے رہے ہیں وہ آپ ان کو دے دو جناب اچھے انسانوں کی کمی نہیں ہے علاج شروع ہو گیا علاج شروع ہو گیا اور اس کے بعد یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہو گئی اب ایک دو دن کے بعد یہ بچی واپس چلے جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے اس کا علاج شروع ہو گیا پکڑ میں آ جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہی کہانی تھی جناب سب لوگوں کا شکریہ ہم اپنی کہانی میں جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوا میں نہیں ہوتا وہ ایک مہور ہوتی ہے کیونکہ ہم کسی کو بھی نہیں کہہتے جناب آپ آ کر یہ دے دو آپ یہ وعدہ کرو آپ کو یہ کرنا ہم کسی کو پریشرائز نہیں کرتے یہ آدمی کی اپنی ویل ہوتی ہے وہ جو کہتا ہے اور میں ہمیشہ اپنے ڈانر سے یہ کہتا رہتا ہوں جب بھی مجھے ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ جناب کوئی پریشر نہیں ہے آپ پر لیکن آپ جو کہو گے بڑے شان دماغ سے سوچ کر دماغ اور زبان کا تال میل کر کر لیکن آپ نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے حالانکہ آج تک جتنی بھی میری کہانی ہوئی ہیں جتنے بھی ڈانر ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ آپ کو دکھانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ اس بچی کا علاج شروع ہوا یا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ بھی سامنے آنا چاہتے تھے اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو ہم ہیں لیکن ہم نے ان کو اپنی کہانی کے مادیم سے یہ اشور کیا تھا کہ فرائیڈے اور سٹیڈے کے بیچ ان کا علاج شروع ہو جائے گا اور ان لوگوں نے جو کہا وہ کر دیا جو کہا وہ کر دیا بہت بہت مبارک ان لوگوں کو یہ کام کر رہے ہیں یہ پن کمار رہے ہیں شاید بھگوان کے بڑے پاس ہیں یہ لوگ یہی ہے جناب یہی ہے جب تک یہ جمعوں میں رہیں گے یہ پریوار جمعوں میں رہے گا لیمہ بیگم جمعوں میں رہے گی ان کا کھانے پینے سے لے کر رہنے تک واپس جانے تک سارا انتظام کیا جائے گا حالانکہ ان لوگوں نے ہوتل کی آج بکنگ رکھی تھی ان کو لگا تھا کہ آئیے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر دوائی بغیرہ مل جائے گی ٹیسٹ بغیرہ ہو جائیں گے رات کو ان کو سٹیک کرنا ہے صبح ان کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن یہ ایڈمٹ ہو گئے انہوں نے ہر طرح کی اپنی ممکن کوشش کی تھی ہر بندوبست کیا تھے ان لوگوں کے لیے جو کہا تھا وہ کر دیا شبہم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دسٹیٹ سینٹینل کے لیے